غسل خانہ سلیم کی پیش گوئی کے مطابق خالے تھا ریلنگ پر سمٹا ہوا پردہ پھیلا کر منگرم شاور کولا تو پانی کے آواز کے ساتھ ہی برابر کے کسی باتروم میں موجود کسی خاتون نے دھیمی آواز میں گنگنانہ شروع کر دیا شاہستہ لوگ ایسی مصرفیہ سے عموماً بے آواز گزر جاتے لیکن وہاں مبارزت تلبی کے سے تیور تھے ہمسہ ہو تو سامنے آئے میں غسل کر رہا تھا اور جوابیں آ غسل کے طور پر کوئی بھی کاروائی کر سکتا تھا جس کے لئے چھت سے نیچی مشترکہ دیواریں دعوت انگیز تھیں مگر وہ مقام ایسی سرکرمیوں کے لئے موضوع نہیں تھا اس خاتون کی بد زوکی پر کرتا ہوا میں نیم گرم پانی کی تیز داروں سے لطف اندوز ہوتا رہا اور مجھے پتہ بھی نہ چل سکا کہ سروں کی ملکہ نے اپنے مرہوب ٹھکانے کو کب خیر بات کہت گیا لباس تبدیل کرنے کے بعد میں جلدی جلدی نیچے پہنچا تو دیر ہو جانے کے باوجود وسیع تیخانی کے بیشتر میزے رنگ رنگ کے لوگوں سے آبات تھی سیرو تفریقی دنوں میں بھی آدمی کو صبح صویرے اٹھنا پڑے تو گھر اور دفتر کا تصور کر کے طبیعت میں تقدر پیدا ہو جاتا ہے جو سارے موڑ کو غارت کر دیتا ہے دیر سے آنے والے صحیح معنوں میں سیاہ تھے اور اس رمز سے واقف تھے کراچی کب فون کرو گے میرے بیٹھتے ہی سلیم نے پھر اپنا سوال داکھ دیا مجھے غصہ آگیا آؤ پہلے فون کر لیتے ہیں ناشتہ بعد میں ہوتا رہا مجھے اٹھتا دے کر سلیم کے ساتھ ایلزہ بھی بری طرح بوکلا کی اردو اس کے پلے نہیں پڑی تھی وہ ہونکوں کی طرح ہم دونوں کو باری باری دیکھے جاری تھی تم برا مان گئے سلیم خفت امیز ہنسی کے ساتھ مجھے دوبارہ بٹھاتے ہو بولا میرا مطلب تھا کہ میرا کام یاد رکھنا فون تو دس پندرہ منٹ بعد بھی کیا جا سکتا ہے مگر اتنی دیر بعد ناشتہ نہیں ملے کا وہ انتہائی ڈھیٹ اور خودغرض شخص تھا میرے بھڑکنے کے باوجود اس نے دس پندرہ منٹ کا ذکر کر کے مجھے دی چانے والی مولد کا تعیون کر دیا تھا میں نے از خود اسے کچھ نہ بتانے کا فیصلہ کر لیا میں نے دو ابلے ہوئے انڈوں ڈبل روٹی کے سنکھے ہوئے پارچوں مکھن اور چائے پر مشتمل سرکاری یعنی ہوتل کے کرائے میں چامل ناشتے سے شکل کرتے ہوئے دیکھا کہ رات والی لڑکی اپنے کپڑوں پر سفید اپرن باندے یوں میزوں کے درمیان دوڑتی پھر رہی تھی جیسے اس کی پتلی پتلی ٹانگوں میں بجلی سی بھری ہوئی ہو پیالیوں میں گرم گرم چائے اور کافیوں ہنڈیلتی ہوئی وہ ہماری میز پر آئی تو اس کے ہوتوں پر مسکرات پھل کی اس کے دونوں ہاتھوں میں چائے اور کافی کے بھرے ہوئے دو چک تھے پرجوش ہیلو کے ساتھ ہی اس نے مجھے آگاہ کیا کہ میری کال کا بل باسٹ پاؤنڈ بنا تھا جو مجھے ناشتے کے بعد ادا کرنا تھا وہ گفتگو انگریزی میں ہوئی تھی اس لیے لڑکی کے جانے کے بعد ایلزا نہر سے پوچھا اتنی لمپی اور مہنگی فون کال تم نے کس خوش نصیب لڑکی کو کی تھی لڑکی نہیں وہ خوددار موچو والا ایک مرد تھا میں نے سلیم پر ملامت امید نظریں ڈالتے ہو جواب دیا اور کام تمہارے بوائی فرنڈ کا تھا یہ بھی چھوڑو سلیم نے میری بات درمیان ہی اسے اچک لی اسے کیوں ساری بات بتا رہو کیا تم نے رات ہی کو کراچی بات کر لی تھی یہ فکریں اس نے اردو میں ادا کیے تھے شرابی کر تم تو کسی مگر مچ کی طرح پھیل گئے تھے مگر مجھے اپنے وعدے کا پاس تھا تمہارے کام کے لیے مجھے اپنی رات کالی کرنی پڑی کیونکہ میرا دوست صبح سات بجے گھر سے دفتر کے لیے نکل جاتا ہے کمالہ کے پاکستان میں بعض بڑے افسر ہیں اب بھی اتنے فضل شناس ہیں اس نے تعجب سے کہا رقم سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بات لمبی ہو گئی ہوگی یہ بتاؤ کہ نتیجہ کیا رہا وہ فرشناسی نہیں ایماندار بھی ہے وہ مانی نہیں رہا تھا کہ کوئی ملازم اپنے مالک کے مرضی کے بغیر کاروباری دھاندلی یا بے ایمانی کر سکتا ہے میں نے بڑی مشکل سے اسے سمجھایا کہ اپنے بیرونے ملک کے مصرفیات کے وجہ سے تم اپنے منیجر کو اکتیارات دینے پر مجبور ہوئے اور اس نے بالا ہی بالا گل کھلانے شروع کر دی واہ سلیم بے اکتیار بول پڑا تم بہت دور کی کوڑی لائے یہ جملے میں اپنے بیان میں بھی ڈال دوں گا تم نے ضرور اسے کائل کر لیا ہوگا وہ میری فرام کیوں ہی معلومات کی بنیاد پر اپنی اسی کوشش کرے گا اوپر سے کوئی دباؤ نہ ہوا تو سیل کھلوانے میں کامیابی ہو سکتی ہے بات ہاتھوں سے نکل گئی تو اللہ کے مرضی ایسی صورت میں بھی چالان اس طرح بنے گا کہ کوڑ سے تمہارے حق میں فیصلہ مل جائے سلیم کا چہرہ لٹک گیا یہ تو کوئی پکی بات نہ ہوئی وہ بہانہ کر دے گا کہ بات اوپر جا چکی تھی میں اسے جانتا ہوں وہ اسے جھوٹ نہیں بولے گا دو تین دن میں نتیجہ سامنے آ جائے گا آج کچھ نہیں ہو سکے گا سلیم کی مایوسی میں اضافہ ہوتا جارہا اور میں خود بھی اسے کوئی فاضح یقین دہانی کرانے کے موڈ میں نہیں تھا اسے ٹرپ کرنے کا وہی فول پروف طریقہ تھا آج کا اس نے ذکر نہیں کیا میں نے چائے کی پیالی سے آخری گھونٹ لے کر کہا کام بن گیا تو رقم کتنی خرچ ہوگی اس نے ڈھیلی ڈھالی آواز میں پوچھا فون کے باسٹ پاؤنڈ کے سوا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا اس میں سے پچاس پاؤنڈ میں پیش کی ادا کر چکا ہوں بارہ پاؤنڈ کا کرزہ باقی ہے یہ پوری رقم میں دوں گا ایسے مجھے تمہاری باتوں سے اتنا امیدی جلکتی ہوئی نظر آ رہی ہے گیرے تعلقات ہو تو آدمی دو منٹ میں اپنی بات منمالت ہے تم نے نہ جانے کتنی دیر اس سے مغزنی کی ہوگی میں نے اپنے ترکش کا ہر تیر چلا لیا اب بات عمر نصیب کی ہے میری پوری رات کالی ہوئی اس وقت تم نے میری نین خراب کی اب تمہاری سزا یہ ہے کہ باہر سے میرے لئے دو تین اخبارات لاؤ کمرے سے چھوٹے برطن اٹھواؤ اور کمرہ صاف کرو تاکہ میں اپنی نین پوری کر سکوں اخبار میں لیا ہوں گا اس نے فرما برداری سے کہا اوپر جاؤ گے تو ہاؤس میٹ کمرہ صاف کر چکی ہوگی میں نے اسے پہلی ہدایت کر دی تھی جب تمہیں سونا ہے تو تم دو تین اخباروں کا کیا کروگے یہاں کے اخبارات بہت موٹے ہوتے ہیں میں خواب میں بھی اخبار بھی نہیں کرنے کہا دی ہوں لانا ہو تو تین لانا ورنہ میں خود چلا جاتا ہوں لیا ہوں گا اس نے جلدی سے کہا تم تو ذرا ذرا سی بات پر بگڑ جاتے ہو والکلاک کی سوئیاں دس پر پہنچتے ہی ڈائننگ حال میں ایک بزر بجنے لگا اور لوگ کرسیاں چھوڑ چھوڑ کر اٹھنے لگے ناشتے کے وقت کے خاتمے کا وہ اعلان سب کے لیے قابل فہم ثابت ہوا تھا سلیم نے کچن کی کھڑکی پر جا کر رات والی لڑکی کو فون کال کی بکیہ ارکام ادا کی اور اوپر پہنچے تو خوٹل کی مالکہ میسیز رینالڈ بنفس نفیس استقبال گیا میز پر موجود تھی سلیم نے خوش آمدانہ انداز میں کھر سے نکال کر بہت گرم جوشی سے اس سے دعا سلام کی پھر میرا تعارف کروایا رسمی مزاج پرسی کے بعد میسیز رینالڈ نے فون ریجسٹر دیکھ کر سلیم کو بتایا کہ دس منٹ پہلے اس کے لیے پاکستان سے فون آیا تھا پیغام دیا گیا تھا کہ وہ اپنے گھر بات کر لے یہ کیا ہو سکتا ہے میرے دل کی دھڑکنیں اچانک تیز ہو گئی ہیں سلیم نے میری طرف دیکھتے ہوئے تیجسوس سامیز لاجمہ میں کیا بتا سکتا ہوں میں نشانے اچھکا کر بے پروائی سے کہا ہو سکتا ہے کہ تمہارے یہاں جڑوہ بچوں کے ولادت ہوئی ہو یہ تو تم ہی جان سکتی ہو کہ اپنی بیوی کو کس سال میں چھوڑ کر آئے تھے میری بات پوری ہونے سے پہلے اس کا مون بن گیا آئے تمہارے بات کا ٹیڑا جواب دے رہے ہو معلوم ہوتا ہے کہ رات کی بے خوابی نے تمہیں چچڑا کر دیا ہے میرے لئے اخبار لانے کے بعد کراچی فون کر کے یہی سوال کرو گے تو تمہیں درست جواب مل سکے گا اخبار اخبار وہ برمڑاتا ہوا ہے ایلزا کی طرف پلٹا ذرا دوڑ کر کسی بک اسٹال سے دو تین اخبار لیا ہو میں گھر فون کی رہتا ہوں بعض لوگوں کو اخبار کے بغیر قبض ہو جاتا ہے اسلام کا ناشتہ حضن نہیں ہوگا اوکے وہ ہنسکر ایک آدھا سے بولی آئے تم دونوں کافی دیر سے لڑ رہے ہو یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے یہ کیا کر وہ اپنا پرس سے جلاتی ہوئی دروازے کی طرف چل دیں ہوتل کی مال کا خود میز پر موجود تھی اس لی فون کا ڈائل کھلا ہوا تھا سلیم نے میسیس رینالڈ کی اجازت سے انسٹرومنٹ سنبھالا تو میں دانستہ ٹھیلتا ہو ان دیوار کی تصاویر کی طرف چلا گیا جو زینوں کے ساتھ والی دیوار پر آویزاں تھی ابھی میں دوسری تصویر دیکھ رہا تھا کہ اسلام تقریباً دوڑتا ہوایا اور سامنے آکر والیانہ انداز میں میرے پیٹ سے لپڑ گیا اس کا قدم ہوئی اس سے کافی چھوٹا تھا میں نے اس کا چیرہ اپنے سینے سے لگا لیا مبارک ہو یار تمہارا دوست بہت کہہ رہا نکلا وہ چڑے ہوئے سانسوں میں وفور مسرر سے کہہ رہا تھا اسے تمہیں کوئی امید دلائے بغیر ایسا کرتب دکھایا کہ میرے دفتر کی سیل کھل چکی ہے میرے چچا نے یہی بتانے گئی فون کیا تھا تم نے ایسا کام کی ہے کہ میں زندگی بھر تمہارا غلام رہوں گا اس کے سانسوں کا زیروبم اور دل کی تیز دھڑکنے میں اپنے وجود پر محسوس کر رہا تھا پھر آخری فکر پر جذبات کی شدت سے اس کی آواز بھرانے لگی تو میں نے اسے خود سے علاق کر دیا وہ ایک وے وفا اور بدنصیب انسان تھا جو خوشبختی کے تاکم موت کے چنگل کے طرف بڑھنے والا تھا اسے جس سرزمین نے عزت اور دولت کی نعمتوں سے مالا مال کیا تھا وہ اسی سے بے وفائی کا مرتقب ہو کر مدرمہون جیسے میٹھے دشمن کا حالہ کار بنا تھا اپنی دانیس میں اس نے میری ہم دردنیاں جیت کر اپنی کھوٹی ہوتی ہوئی راہ سیدھی کر لی تھی اسے یہ اندازہ نہیں رہا تھا کہ میں اسے اسی بھیانک جال کی طرف واپس دکل رہا تھا جس کی دہشت سے فرار ہو کر وہ لندن پہنچا تھا وہ اپنے ملک کا دشمن تھا تو میں اس کے لہو کا پیاسا یہ کیسے ممکن تھا کہ میں زیادہ دیر تک اسے اپنی آغوش میں لے کر اسے وہ محبت اور شفقت فرام کرتا جس کا وہ سر سے حق دار ہی نہیں تھا میں بھی جا رہا ہوں چلنمو کی خاموشی میں وہ اپنی قلبی رکت پر کابو پا کر مسکراتے بولا یہ بڑی خوشکبری سن کر اب لندن اور اس کے رنگینیوں سے میرا دل اچھاٹو گیا آپ بھی جا رہے ہو تو کیا جہاز چارٹر کر کے جانے کا ارادہ ہے میں نے اس تضایہ لیا جب میں پوچھا اس ٹکٹ پر سیٹ نہ ملی تو میں یہاں سے دوسرا ٹکٹ خرید دوں گا میں آج یہاں سے نکل جانا چاہتا ہوں میرا اس طرف آنا جانا لگا رہتا ہے ٹکٹ استعمال ہو چاہے گا اپنے ہولناک مستقبل سے بے خبر وہ شخص ہے مہینوں بعد کی منصوبہ بندی کر رہا تھا میں نے اسے ٹٹولنے کی نیت سے پوچھا یہاں سے جاتے ہی تم ان کاکزات اور نقشوں کو تلف کر دو گے اللہ کے کرم اور تمہاری میربانیزم میں یہ موقع ملا ہے تم اسے ضائع نہیں کروں گا پہلی فرصت میں اس پلندے کو پلاسٹی کے تھیلوں میں ڈال کر کسی محفوظ جگہ دفن کرتوں گا میرے سوا کسی کو اس راز کا علم نہیں ہوگا بس ایک بار وہ پلندہ میرے ہاتھ آنا چاہیے اسے دفن کر کے تم کیا کروگے میں نے اپنی شدید حیرت کو دباتے ہو پوچھا اگر مدن مہن لوٹ آیا اور اس نے ان کا مطالبہ کیا تو میں اس کے سامنے سرخروح ہو جاؤں گا اس نے جذبات کی روانی اور خوشی کی فراوانی میں اپنا دل میرے سامنے کھول کر رکھ دیا وہ انکشاف سن کر مجھے شدید تھچکہ لگا میں نے حکارت سے پوچھا اس کے سیاہ کرتوں سے واقف ہو جانے کے بعد بھی تم اس کے ہاتھوں میں کھیلتے رہو گے تم نئے جانتے وہ میرا بازو دباتے ہوئے گیا مدن مہن جیسے لوگ پکے بلیک میلر ہوتے اب میں غور کرتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ میں اسے بہت کچھ سونپ چکا ہوں میرے دعا ہے کہ وہ کہیں مرک خب گیا ہو وہ لوٹ آیا تو مجھے اس کے سامنے جھکنا پڑے گا میں نے کاغذات اور نقشہ دینے سے انکار کیا تو وہ میرے خلاف میرے ہی کاموں کا راز فاش کر کے مجھے رسوا اور برباد کر دیکھا اپنی ذات کے لیے تمہاری یہ سوچ شاید ہے درست ہو تم نے یہ سوچا ہے کہ یہ کاغذات مدن مہن تک پہنچنے کے بعد ملک کو کس قدر نقصان پہنچا سکتے ہیں میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا نقصان ضرور پہنچے گا مگر اس سے کیا فرق پڑے گا ہمارے لیڈر اور حکمران اشروں سے اس ملک کو لوٹتے چلے آ رہے ہیں اور ملک کا کچھ نہیں بگڑا تو تھوڑے سے کاغذ ادھر سودر ہونے سے کیا بگڑ جائے گا میری مجبوری بھی تو دیکھو میں اپنی بقا کی لڑائی لڑوں یا ملک کے لیے برباد ہو جاؤں تم ٹھیک کہہ رہے ہو میں نے مانی خیزہ انداز میں سریلات ہوئے کا تم اپنی ذات کے خوال میں سمٹے ہوئے ہو اس لیے تمہاری یہ سوچ درست ہے ملک چلے یا نہ چلے تمہارا کاروبار چلنا چاہیے خدا تمہیں خوش رکھے وہ میری زہریل تائید کی روح کو سمجھے بغیر دعایا انداز میں بولا ہر سمجھ دار آدمی کی سوچ یہی ہوتی ہے بہتر یہی ہوگا کہ مدن مہن اب واپس نہ آئے اگر وہ لوٹ ہی آیا تو مجھ زندہ رہنے اور عزت بچانے کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا اس کی نئی کلابازی پر میرا خون کھول رہا تھا جب وہ مسئیبت میں گرفتار تھا تو مدن مہن پر لانت بھیج کر پہلی فرصت میں ان کاغذات کو تلف کرنے کا ارادہ ظاہر کر رہا تھا لیکن گردن سے پندہ نکلتے اس نے اگر اور مگر کا سہارہ لے کر ایک نئی منصوبہ بندی شروع کرتی تھی سخت استیال کے باوجود میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچ گیا اس کے سامنے تلخ نوائی اور برہمی کے اظہار کی صورت میں وہ میرے طرف سے چکننا خو جاتا وہ بھی سمجھ سکتا تھا کہ میں ملک خیر خواہوں میں سے ہوں اس لیے آگے چل کر اس کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کر دوں گا اور اسی ایک نکتے سے میرے اور اس کے درمیان کشیدگی کا آغاز ہو جاتا اس وقت برداشت اور تحمل کے نتیجے میں اس کے اعترافات اور ازائم خود بخود میرے سامنے چلے آ رہے تھے یہ اس کے خلاف مکمل فرد جرم تھی جس کی تصدیق کے لیے مزید کسی شہادت کی کوئی صورت نہیں تھی کمرے میں پہنچ کر سلیم نے مجھے ٹوک ہی دیا کیا بات ہے؟ بولتے بولتے تو مچانک خاموش ہو گئے کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دیئے؟ تمہاری باتیں چشم کشاہ ہو رہے حقیقت سے بہت قریب ہیں میں نے اپنی نظریں اس کے چیرے پر گار کر کہا میں سوچ رہا ہوں کہ میں آج تک اپنی غلط سوچ کے وجہ سے خسارے میں ہی رہا ہوں میرے راستہ تمہاری طرح صاف اور واضح ہوتا تو آج میں کہیں اور ہوتا تمہارے بارے میں میری بھی یہی رائے ہیں اور اس نے پورے خلوص سے کہا تم نے میرے بارے میں جس وقت اپنے دوست کو فون کیا میں اپنے کمرے میں گیری نیند سویا ہوا تھا میں نے کھل کر تمہیں بتا دیا تھا کہ میں اس چکر سے نکلنے کے لیے مو مانگی رقم دینے کو تیار ہوں ساخر زندگی پر قرار رہے تو آدمی دس بار بھی لاکھوں کما کر گما سکتا ہے تم سے میری پرانی دوستی نہیں ہے تم بہت آسانی کے ساتھ مجھے یقین للا سکتے تھے کہ اس کام کے لیے تمہارے دوست دس پانچ لاکھ مانگ رہے ہیں لیکن تم اتنے سادہ لوگ ہو کہ تم نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا پوری بات جوں کہ تم مجھے بتا دی تم ٹھیک کہہ رہے ہو مگر مجھے اس کا کوئی کلک نہیں ہے جب میں تمہارے سمجھائے ہوئے راستے پر شلنے کا فیصلہ کر لوں گا تو ایسا کوئی موقع ضائع نہیں کروں گا اس کا مطلب ہے کہ تم اب بھی تزبزب میں مبتلا ہو اس نے حرزے بوجھا چند فکریں کسی آدمی کی فطرت نہیں بدل سکتے یہ تبدیلی ذرا دیر سے رنما ہوتی ہے اس وقت تم نے مجھے گہری نیند سے چکایا ہے میرے اندر کشمکش شروع ہو چکی ہے دیکھنا ہوگا کہ میرا آخری فیصلہ کیا ہوتا ہے میرے فیصلہ جو بھی ہو اس پر تمہارے نظریات کی گہری چھاپ ہو گی وہ خوش شوکیا اس نے اپنی جیب سے ایک فرم کا وزٹنگ کارڈ نکال کر میری طرح بڑھا دیا اور کہا یہ رکھ لو کراچی لوٹو تم مجھ سے ضرور ملنا تم نے موقع گوات ہی ہے مگر میری طرف سے تم ایک بڑے انعام کی حق تار ہو چکی ہو میں تمہارے احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتا لیکن تمہاری خدمت میں ایک حقیر نظرانہ ضرور پیش کروں گا فرم وغیرہ کا وہ مجھے پہلے ہی بتا چکا تھا میں نے سرسری نظر ڈال کر کارڈ جیب میں رکھ لیا میری واپسی سے بہت پہلے مکمل تباہی سے دوچار ہونا اس فرم اور اس کے مالی کارٹل مقدر بن چکا تھا الزا اخبار لے کر آئی تو خاصی سراسیمہ تھی اس کے ہاتھ میں صرف ایک کی اخبار تھا جو اس نے میرے سامنے ڈال دیا اور بولی کالیشیائیوں کے علاقوں میں دورے قتل کی ایک واردات ہوئی ہے اشعال خالی ہو چکے ہیں مجھے بس یہی ایک اخبار ملا ہے قتل و خون روز ہوتے رہتے ہیں میں نے بے پروائی سے کہا اخباروں میں خوش قوار قبریں اور اچھی تصویریں بھی ہوتی ہیں انہیں دیکھ کر دل خوش کرنا چاہئے یہ کہتے ہوئے میں نے اخبار کے پہلے صفحے پر نگاہ ڈالی تو چار کالم کی زیلی سرکی کے ساتھ ساتھ آل میں ایک مشتبہ چوڑے کے پرسرار قتل کی خبر نمائی تھی میں نے اس خبر کو اہمیت دیا بغیر صفحے کا نچھلا حضہ دیکھا تو وہ بھی اسی قتل کے بارے میں چھوٹی چھوٹی خبروں اور کیا سرائیوں سے بھرا ہوا تھا ویرہ کے کول کا مطابق اس واردات نے اخبارات میں تہلکہ مچا دیا تھا میں نے پاکستان میں بھی اخبار پڑھنا چھوڑ دیا ہے سلیم نے فخری علیہ جمعہ کہا اشتہار سے بچنے والی جگہ میں وہی قبریں اچھا لی جاتی ہیں جو خوفوہی راست دہشت اور سنسنی پھیلا سکیں اخبار آئی ہی گیا ہے تو اب تم دونوں اسے چاٹو میں تھوڑ دیر میں آتا ہوں منچوں کر اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے آنکھ مار کر اردو میں بولا میری طرف سے یہ لڑکی پہلا توفہ ہے میں سیٹ کنفرم کرانی جا رہا ہوں آج نہیں تو کل تک میں یہ شہر چھوڑ دوں گا پھر وہ ایلزہ سے مخاطب ہو گیا میں تمہیں بتائی چکا ہوں کہ اسلم خان میرا دوست اور محسن ہے تم اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا ہے کراچی میں کچھ ایمرجنسی ہوگی ہے مجھے جلدہ جلد اندن سے واپس جانا ہوگا اوہو ایلزہ کے دھانے سے ایک بے ساختہ آواز برامت ہوئی اس کا مطلب ہے کہ اب آگے کے سفر میں میرے ساتھ نہیں ہوگے تم اسلم خان کو تم مجھ سے بہتر رفیق کے سفر پاؤگی سلم نے ایلزہ کے شانے پر ہلکی سی تبکی دیا اور پھر تیزی سے کمرے سے نکلتا چلا گیا تم رات بھر کے جاگے ہوئے ہو سونا چاہو تو میں ذرا شہر کا چکر لگا دوں گی ایلزہ نے موقع کی مناسبت سے کہا وہ چہرے ہی سے ذہین اور معاملہ فہم معلوم ہوتی تھی تم گھوم پھی رہو میں تمہاری تفریح میں مخل نہیں ہونا چاہتا میں نے مسکرا کر کہا میرا مفہوم سمجھ کر وہ اٹھی اور کمرے سے نکل گئی اس کے جاتے ہی میں چھلانگ مار کر بیستر سے اترا اور دروازہ اندر سے بلٹ کیا اور پھر اخبار لے کر بیٹھ کیا دورے قتل کی تفصیلی خبریں پڑھنے سے پہلے میرا ارادہ متعلقہ خبروں کی سرکیاں دیکھنے کا تھا ورک پلٹ کر میں نے شہری صفحہ کھول دیا وہ صفحہ سامنے آتے ہی ہاشیے میں چھپی ہوئی ایک خبر پر میری نظریں گڑ کر رہ گی ٹیکسی ڈرائیور جو قاتل کو جانتا ہے یہ اس خبر کی سرکھی تھی میں نے خبر پڑھنی شروع ہی کی تھی کہ دروازے پر دستک کن لگی میں اخبار چھوڑ کر بند دروازے کو گھورنے لگا سلیم اکبر خان اور عیلزہ کے بعد وہاں کون آ سکتا تھا تردد کی وجہ سے مجھے جواب دینے میں کچھ تاخیر ہوئی تو بیتابی سے دروازہ پیٹ ڈالا کیا میں دھرک تھے وہ دل کے ساتھ بستر سے اترا اور بلٹ کرا کر دروازہ کھول دیا دروازہ کھولتی ہی ہوتل کے ادھیڑ عمر مالکہ کا بھاری وجود میں نظروں میں آ گیا اس وقت میسٹر رینالڈ کے شیر پر ہوائیاں اڑ رہی تھی اور وہ بری طرح بدحواست نظر آ رہی تھی دروازہ کھولتی ہی اس نے غیر ارادی بلکہ مشینی انداز میں قدم بڑھا کر اپنا ایک پیر یوں چوکٹ سے اندر رکھ دیا کہ مجھ سے دکیلے بغیر دروازہ بند نہیں کر سکتا تھا میسیز رینالڈ کیا بات ہے تم بہت خافزدہ ہو کیا ہوتل میں کوئی قتل ہوگے اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی میں نے اس پر استراری سوالات تاک دیئے یہ قتل سے بڑی واردات ثابت ہو سکتی ہے اس نے سنبھالا لے کر توق نگلا اور پھر اپنے حیران و پرشان نظریں میرے شیر پر گاڑ کر بولی مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ تم سلیم اکبر خان نہیں بلکہ اس کا دوست ہو اور میرے ریکارڈ کے مطابق کہ کمرہ سلیم کے نام پر ہی بکھ ہے میرے التجاہ ایک تھوڑی دیر کے لیے تم خاموشی سے کہیں کھسک جاؤ اس وقت تمہاری یہاں موجود کی میری ہوتل کے کاروبار اور نیک نامی کے لیے ایک تائمی عذاب بن جائے گی وہ تھوڑی دیر میں یہاں بھی آ جائیں گے اس کی مبہم لیکن خوف آور باتیں سن کر میری کوپڑی چکرا کر رہے گی تم کن لوگوں کا ذکر کر رہی ہو کھل کر بتا دو کہ ہوا کیا ہے منستراری انداز میں اس کے دونوں شانے پکڑ کر تیز سرگوشانہ لیجم پوچھا اس کی ادھوری اور غیر واضح باتوں نے یکا جک میرے ہی بلڈ پریشر میں اضافہ کر دیا تھا میری گرفت پر وہ خبرہ گئی اور تقریباً حقلاتے ہو بولی ساؤتھ آول میں انڈین ڈپلومیٹس کے دو ریکتل کے سلسلے میں شہر کے سارے ہوتلوں کا ریکارڈ چھانا جا رہا ہے دو سراغ رسان یہاں بھی آئے ہوئے ہیں تمہارا قصہ ان کے علم میں آ گیا تو میرا ہوتل چلانے کا لائسنس ایک لمبی مدت کے لیے منسوخ ہو جائے گا ہوتل میں ٹھیرنے والے ہر گاہ کے صحیح قائف کا ریجسٹر میں اندراج کرنا میری ذمہ داری ہے پتہ نہیں میں نے کس جھوک میں اس پر دھیان نہیں دیا اور یہ کمرہ سلیم اکبر خان کے نام پر بک کر دیا مائی آلڈ بیبی میں نے اس کا بازو تھپ تھپ آتے اگر صرف خان کی حیثیت سے اپنا تعرف کرو گا نہیں نہیں وہ گھبرا کے بولی ایسی حماقت بھول کر بھی نہ کرنا تم دعویٰ تو کچھ بھی کر سکتے ہو اسے ثابت کیسے کرو گی انہوں نے تمہارا پاسپورٹ طلب کر لیا تو پھر کیا ہوگا تم دروگ گوئی کے جرم میں اور میں مجرمانہ سازش کے الزام میں تھر لی جاؤں گی پس تم یہاں سے بھاگ جاؤ یہ لندن ہے یہاں قانون کبھی کسی کی نجی زندگی میں مداقلت نہیں کرتا لیکن جب کسی بھی وجہ سے قانون حرکت میں آتا ہے تو سمجھ لو کہ اپنی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو برہمی سے روندتا ہوا حدف تک پہنچ کر ایدم لیتا ہے پہلی خطہ مجھ سے سرزد ہوئی ہے تمہاری کوئی حماقت مجھے ساکھ اور خوشحالی سے محروم کر دی گی اس کی باتیں صاف اور سیدی تھی اس کی زبان سے دو سراغ رسانوں کی آمد کا ذکر سنتے ہی میرے میدے میں گرہیں سے پڑھنے لگی تھی میں نے راستہ چھوڑ دیا شاید وہ خود بھی رہداری میں بے آرامی محسوس کری تھی گنجائش ملتے ہی میرے کمرے میں آگی میرے ذہن کا کمپیوٹر خطرہ سونگتے ہی چل پڑا تھا میں نے مرسز رنرالڈ سے پوچھا اگر وہ رسمی خانہ پھوری کے بجائے تفسیش کے لیے یہاں آئے ہیں تو انہوں نے آتے ہی تمہارے کی بورڈ سے یہ نوٹ کر لیا ہوگا کہ اس وقت کن کن کمروں میں مہمان موجود ہیں پھر تو میری غیر موجودگی کا کیا جواز دوکی خدا کے لیے تم بھاگ جاؤ وہ ایک معمولی مسئلہ ہوگا میں دونوں افسروں سے معذرت کر لوں گی کہ میں اس کمرے کی چابی کی بورڈ پر لٹکانے کی بجائے دراز میں رکھ کر بھول گئی تھی ایک معمول کا بہانہ ہوگا وہ اسے مسترد نہیں کر سکیں گے اس کے دلائل نے مجھے اس کمرے سے عارضی فرار پر مائل کر دیا وہ میسیز رنڈالٹ سے زیادہ میری سلامتی کا مسئلہ تھا بات صرف اتنی تھی کہ وہ بیچاری معاملے کی سنگین نویت اور نذاکہ سے بالکل بے کبر تھی میں نے اپنا تجسس دور کرنے کے لیے اس سے ایک اور سوال کا ڈالا